انسار میں سے ایک مفلس اور گریب شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے عرض کیا بس ایک کمبل ہے جس سے کچھ حصہ ہم اوڑ لیتے ہیں اور کچھ حصہ بچھا لیتے ہیں اور کہا کہ ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ انہوں نے وہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا اور نیلامی کے طور پر فرمایا کہ کون ہے ان دونوں چیزوں کو خرید سکتا ہے خریدنے کے لئے تیار ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے ایک درہم میں خرید سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اور ہے جو اسے ایک سے زیادہ درہم میں خرید سکتا ہے تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا جی ہاں میں اسے دو درہم میں خرید سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں دو درہم میں ان صحابی کو دے دی اور ان سے دو درہم لے کر یہ انساری صحابی کو دے دی اور کہا کہ اس میں سے ایک درہم کا آپ اپنے اہر و آیال کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے لیجئے اور ایک درہم کی کلہاڑی لے کر میرے پاس آ جائی تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا جیسے ہمارے نبی نے ان سے کہا اور وہ آپ کی خدمت میں کلہاڑی لے کر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک مضبوط دستہ لگا دیا اور ان سے فرمایا جاؤ اور جنگل میں جا کر لکڑیاں لے کر آؤ اور اسے بیچو اور پندہ دن تک تم یہاں نہیں دکھنے چاہیے وہ صحابی جو تھے وہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی مطابق جنگل کی لکڑیاں وہ بیچنے لگ گئے پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنی محنت سے اور لکڑی کی کاروبار سے دس درہم جمع کر لئے جن میں سے انہوں نے کچھ کا کپڑا کھریدا اور کچھ کا گلہ وغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محنت سے کمانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر لوگوں سے مانگنے کا داگ ہو اللہ اکبر اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے مانگنا یا سوال کرنا انتہائی بری عادت ہے اور مسلمان کے غیرت کے خلاف ہے یہ کام کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ فیلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کسی ضرورتمند آدمی کا رسی لے کر جنگل جانا اور لکڑیا کا ایک گھٹھا اپنی کمر پر لاد کر لانا اور اس کو بیچنا اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی توفق سے سوال کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا بہت بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلائیں پاو وہ اس کو دے یا نہ دے تو اس قدر ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا اپنی کمائی سے کھانا اور اپنی روزی کا انتظام کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلانے سے بہتر ہے